اداکار پروڈیسر ٹی وی میزبان فہد مصطفیٰ کا کہنا ہے کہ اگر وہ اداکار نہ بنتے تو پھر وہ بریانی کے ہوتل کھولتے اور بریانی بیچ رہے ہوتے فہد مصطفیٰ کی جانب سے کچھ عرصہ قبل محمد مرزا کے شو میں کی گئی بات یہ مختصر ویڈیو وائرل ہو گئی ہے جس میں وہ اپنے کریئر پر بات کرتے دکھائی دیتے ہیں میزبان نے ان سے سوال کیا کہ اگر وہ اداکار نہ بنتے تو وہ کیا کرتے اس پر فہد مصطفیٰ نے مختصر جواب دیا کہ اگر وہ اداکاری شروع نہ کرتے تو والد صاحب انہیں بریانی کے ہوتل کھول کر دینے والے تھے فہد مصطفیٰ نے بتایا کہ اداکاری سے قبل ان کے والد انہیں اداکار فیزان شیخ کے گھر لے گئے جو پہلے ہی بریانی کا ہوتل چلا رہے تھے انہوں نے بتایا کہ فیزان شیخ اور ان کی اہلیہ کا بریانی کا کاروبار ہے اور ان کے والدین پہلے سے ہی فیزان شیخ کے والدین کو جانتے ہیں ان کے مطابق والد انہیں فیزان شیخ کے گھر لے گئے جہاں اداکار کی والدہ نے انہیں بتایا کہ کس طرح ان کا بریانی کا کاروبار چلتا ہے اور اس میں کیا مشکلات پیش آتی ہیں ان کا کہنا تھا کہ فیزان شیخ کی والدہ نے انہیں بریانی میں بوٹیاں ڈالنے کی بات بتائی اور سمجھایا کہ کس طرح کاروبار کیا جاتا ہے اداکار نے کہا کہ اگر وہ اداکار نہیں بنتے تو یقینی طور پر بریانی کا ہوتل کھول کر بریانی بیچ رہے ہوتے مزبان نے ان سے سوال کیا کہ اگر وہ بریانی بیچنے کا کام کرتے تو اس میں آلو ہوتا اس پر فہد مصطفیٰ نے جواب دیا انہیں بریانی میں آلو کا علم نہیں لیکن ان کی زندگی لازمی طور پر آلو بن چکی ہوتی خیال رہے فہد مصطفیٰ معروف اداکار سلاہ الدین تنیوں کے بیٹے ہیں اور گزشتہ ڈیرڈ دہائی سے شوپز انڈسٹری کا حصہ ہے